اور پلیز آپ یہ بھی مسید سے یہ ورڈس پہ نکلنے دیجئے کہ میں آپ کا فین ہوں آپ فین ٹوب لائٹ بلب ہو کے کیا کروگے ہم ایک ہی وقتی کے فین ہونے چاہیے اور وہ یشو مسیح ہے اور کسی کے فین مت بنیئے میں کل ہشیارپور میں تھا انہوں نے کسی بھائی نے آکے کہا بردر میں آپ کا بڑا فین ہوں فین ٹوب لائٹ بلب سب بند کریں کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے ایلیشہ ایلیہ کا فین نہیں تھا ایلیشہ ایلیہ کے ابیشیک کے پیچھے تھا ایک وقتی کے ابیشیک کو دیکھئے اس کی فیملیارٹی کو اس کی فالوئنگ کو مت دیکھئے اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا آٹھ سال پہلے میں جرمنی کے ایک پرچارک سے بہت انسپائرڈ ہوا آپ جانتے ہیں ان کی فالوئنگ کیا تھی ماتر ستر لوگ ان کے ایک چینل کو فالو کرتے تھے انہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا ٹھیک سے آج سب ہی جانتے ہیں لیکن میں نے ان کو تب فالو کیا جب ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا لیکن میں نے اس بندے کو پہچان لیا اور جب وہ وقتی کرنا ٹک آیا تو میں اسے ملنے بھی گیا ایک شبد پانے کے لیے صرف میں اس سے ملنے گیا اس کو میں نے پکڑا اور میں نے کچھ اپنی پرسنل لائف کے لیے اس سے لیا میرے بھائیوں میرے بہنوں ہمارے بیچ میں بہت ساری الگ الگ باتیں آ گئی ہیں آج کل کئی سارے جو لوگ ہیں جب کرسٹین لوگ جب کرسٹین سے ملتے ہیں جب دے کیا بولتے ہیں ہائی ہائی پاسٹر ہیلو پاسٹر ہائی پاسٹر کیا کروں آپ کا ہائی سی پریز اللہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہو کبھی کبھی تو جب کسی سے واتسپ پہ جگڑا ہوتا ہے تو گالیاں برو بر لکھیں گے لیکن جب پریز اللہ لکھنا ہوگا جانتے ہیں کیا لکھیں گے پی ٹی ایل جے جے ایم سی جے مسی کی ہماری ہر لائن میں اس کا نام ہو یا سیکلر ورڈ میں چلتا ہے یہ سب لیکن when you enter in church تب ہونا چاہیے شالوم تمہیں شانتی ملے جے مسی کی پریز اللہ کیونکہ کچھ لوگ مجھے ملے ہائی ہیلو ہائی پاسٹر کچھ لوگوں کو لگتا ہے انگلیش بولتے ہیں سمارٹ لگتے ہیں مورک لگتے ہو who told you you know کبھی کبھی لوگ سوستے ہیں جب ہم انگلیش بولتے ہیں تو ہم سمارٹ دکھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پہچان کرنے والے پہچان لیتے ہیں چلیے میں سب سے پہلے جاننا چاہتا ہوں ٹائم کتنا ہے میرے پاس سر میں نے پوچھا ہی نہیں کسی سے ون آور ہے فورٹی منٹس ٹھیک ہے جی آئیے سب دھیان دیجئے وچن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے کلیسیہ کے ایک قصے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو پرمیشور نے مجھے انسپائر کیا یہاں پر بولنے کے لئے آسے بہت سال پہلے میرے کلیسیہ میں دو سگے بھائی آئے ان دونوں کو پرمیشور کا سپرش ملا اور وہ دونوں ریگلر ہر سوا میں آتے تھے ہمارے ممبئی میں ہم تین سوایں لیتے ہیں منگلوار شکروار رویوار ٹیو سٹے فرائیڈ سنڈے سٹارٹنگ سے اور ہمارے یہاں پر مارننگ سروس ایک دو سال پہلے سٹارٹ ہوئی پہلے ہم ایوننگ میں ہی سروس لیتے تھے وہ دونوں بھائی کنٹی نیو ہر سبا میں آنے لگے ایک دن ان دونوں نے ایک بیپٹیزم ٹیچنگ میں حصہ لیا میں کبھی بھی بپتسمہ ویڈاوٹ شکشہ نہیں دیتا میں انہیں سکھاتا ہوں سب سے پہلے کہ بپتسمہ ہے کیا کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو بپتسمہ کے بعد بھی گھڑکا کھاتے ہیں گالیاں نکالتے اپنا فون نہیں دکھاتے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ایکچلی کچھ تو ایشو ہے ان کے ساتھ یا تو انہوں نے بپتسمہ سورج جانے کے لئے لیا ہے یا تو ان کے ماتا پتا نے ان کو کہا کہ چلو یہ بھی تو مسیح پریوار میں ہی جنمہ ہے ہمارے ساتھ تو دے دو اس کو بھی ای نوہ سمتنگ is رونگ ان دونوں نے بپتسمہ کی ٹیچنگ لی اور میں نے بپتسمہ دینے کے بعد بھی میں لوگوں کو میں کسی کو بھی جبردستی گن نہیں رکھتا کہ آپ کو لینا ہے میں بپتسمہ کے بعد بھی لوگوں کو بولتا ہوں فورٹین ففٹین ایون جو لوگ نام لکھوا دیتے ہیں جس زن میٹنگ ہوتی ہے اس زن بھی میں ان کو بولتا ہوں اگر آپ ابھی بھی چاہو تو مت لو کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے فریویل سے ہونی چاہیے ناکہ فورس سے اب ان دونوں کا نام لکھا ہوا تھا اور میں نے پرسنلی ان سے ملاقات کی میں نے کہا آپ دونوں تیار ہوں ہم تیار ہیں بپتسمہ کا دن آیا میں پانی میں اترا ان کو بھی بلایا اور ہم دو لوگوں نے مل کے اسے بپتسمہ دیا اور ایک ہی دن پہ دونوں نے بپتسمہ لیا دو سال کے بعد جب میں نے ان دونوں کو تھوڑا پرکھنا سٹارٹ کیا کیونکہ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کلیسیا کے اندر کچھ لوگوں کو ذمہ داری باٹنی ہے اور میں کبھی بھی اپنے پلپٹ پہ اس وقتی کو نہیں بلا سکتا جس کا بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی زندگی جی رہا ہے اسی لئے آپ میرے ویڈیوز کے اندر میرے پلپٹ پہ بہت ہی ماتر کچھ ہی لوگوں کو دیکھتے ہوں گی ریئرلی دیکھتے ہوں گی کہ میں نیا پریچر بلاؤں ہاں جو سچ میں مجھے لگتے ہیں کہ یس ایک اچھا زندگی جی رہے ہیں میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کتنے وردان ہیں لیکن میں ان کا پلپٹ سے نیچے اترنے کے بعد جو جیون ہے وہ دیکھتا ہوں اور جب میں نے ان دونوں بھائیوں کو دیان سے دیکھا تب میں نے ایک عجیب بات دیکھی ایک اتنا مچور تھا اسے بات کرنے کی اتنی تمیز تھی اس کی ڈیلنگز اتنی اتنی کلیر تھی سب سے اور میں نے سارے ایلڈرز کو بلایا کہ آپ کو کوئی کمپلین ہے اس سے میں اس کو پراشین نیو کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا بلکل نہیں بردر لیکن میں نے اسی بھائی کو دیکھا جو اس کے ساتھ ساتھ میں تھا اور اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ مورک ہے یہ ذمہ داری اٹھانے کے یوگیاں نہیں ہے اور شاید اس نے اپنا جیون بھی ٹھیک سے بلکل بھی نہیں لیا ہے ایک رات میں سوچ رہا تھا پربو کیا کارن ہے یہ دونوں سیم ڈے پہ چرچ میں آئے سیم ڈے پہ بیپٹیزم لیا اب ایک مچور دکھ رہا ہے دوسرا پوری طرح سے امیچور دکھ رہا ہے تب پرمیشور نے مجھے وہاں پر کچھ سکھایا آپ جانتے ہو کیوں ایک نے انتی کی اور ایک نے نہیں تب پربو نے مجھے کہا جس نے انتی کی ہے اس میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس نے ہر دن چھوٹے چھوٹے نرنے لی کہ مجھے بڑھنا ہے لیکن جو آج امیچور ہے جسے پرمیشور کلیس سے ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دے پا رہا اس کا کارن جانتے کیا ہے اس نے اپنی زندگی تو جی لی لیکن ہر دن کچھ نرنے نہیں لیا آپ جانتے ہیں آج بہت سارے لوگ پربو میں ہیں لیکن پربو انہیں کیوں نہیں دیکھتا اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن ہے کیونکہ وہ اپنے زندگی میں پرتی دن چھوٹے چھوٹے نرنے نہیں لی آپ جانتے ہیں ادھک کھانے والے ادھک پراتنہ نہیں کر سکتے یہاں پر ایک نرنے لینا پڑتا ہے کہ میں تھوڑا کم کھاؤں گا یہ ایک decision ہے جو آپ کے future پہ کہاں نہ کہاں effect ڈالے گا نہیں لیکن سینڈوچ والے کے پاس جانا ہے بولنا ہے چیز کے اوپر میونیز بھی ڈال اور ڈال اور ڈال ایکسٹرا چیز ڈال اور اگر آپ fat ہو رہے ہو تو اس میں خدا یا شیطان نہیں آپ ہو کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت late night سوتے ہیں لیکن کچھ لوگ decision لیتے ہیں کہ میں تھوڑا جلدی سونگا تاکہ میں جلدی اٹھ پاؤں اور میں fresh minds ایک prayer کر سکوں یہ ایک decision ہے کئی سارے لوگ mobile لے کر پڑھائی کرتے ہیں اب مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے آپ کا cell phone آپ کے سامنے پڑھائی تو کی پڑھائی ہوگی کیسے اگر آپ phone بند کر رہے ہو یہ ایک decision ہے پرمیشور کے وچن میں لکھا گیا ہے پرمیشور نے آدم اور ہوا کو بائیبل کی شروعات اس طرح ہوئی ہے کہ پربو نے آدم اور ہوا کے سامنے دو پیڑ رکھے اور پربو نے ایک کھانے کے لیے منع کر دیا باقی سب کھانے کے لیے کہا آپ جانتے ہو بائیبل نرنے سے شروع ہوتی ہے جکہی نے ایک ارپیہ نہیں دیا تھا کسی کو لیکن اس نے نرنے لیا کہ جس جس کو لوٹا ہے سب کو واپس کر دوں گا ایشو نے اس کا نرنے دیکھ کر کہا آج اس گھر میں ادھار آیا ہے ہر دن ہر دن کئی جوان لوگ میرے آفیس میں آکے کہتے ہیں brother we fall adultery again and again ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم سے ویبی چار ہوتا ہے بائی لڑکیوں سے بات کرنا بند کر یہ بھی ایک decision ہے آپ ایک طرف سے اتنے دوست ہو friendly ہو لڑکیوں کے ساتھ اور دوسری طرف سے آپ پربو کو کہتے ہو مجھے ویبی چار سے بچا پر میں شرکھے گا come in my territory first پہلے تو میرے ادھر تو آ میرے will میں تو آ تو شیطان کا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتا ہے مجھے bless کر یہ reason ہے آج بہت سارے لوگ جو پربو میں ہیں and they are living a shallow life وہ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس میں کوئی گہرائی نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی نرنے نہیں لے رہے میں بولی ووڈ کو کبھی follow نہیں کرتا نہ میں movies دیکھتا ہوں نہ میں ان کے song سنتا ہوں اور میں تو کھلیاں پریچ کرتا ہوں جو movies دیکھتا ہے he is not a Christian وہ مسیح ہے بھی نہیں آپ جانتے ہو بلے ہی میں ان کو follow نہیں کرتا لیکن ایک چیز ان کی amazing ہے اپنے body کو fit کر رکھنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتے ایک olympic میں دوڑنے والا ویکتی کیا کچھ نہیں کرتا وہ اپنی calling میں کتنے perfect ہیں ہم کیوں نہیں ہیں سچین ٹینڈل کر آیا اتنے شتک مارے چلا گیا اپنی calling کر کے ہم کہاں ہیں ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں پر ہم اپنی بلاہٹ کی پرتی کیا گمبیر ہیں مجھے سچین نہیں بننا ہے نہ مجھے امبانی بننا ہے نہ مجھے بلکنٹن بننا ہے مجھے just issue کی طرح بننا ہے جو کچھ نرنے لیے جاتے ہیں جس کے لیے اب کیا نرنے لیتے ہو مجھے بتائیے وہی بس صبح اٹنا ہے کھانا کھانا ہے چاہے لینی ہے کام پہ جانا ہے شام کو آتے آتے ہیں سینڈوچ گھر پہ لے کے آنی ہے سب کو کچھ کرنا ہے پھر تارک میتہ crime patrol دیکھ کے چھوٹی سی پراتنہ کر کے سو جانی ہے that's it it's your life میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں آگے بڑھنا ہے نا take a decisions کتے لوگوں نے انگلیش میں کہا وہ سنی ہے life is a series of decisions not the series of choices زندگی نرنے لے کے جی جاتی ہے وہ موقعوں کی تلاش نہیں کرتی میرے ایک نوکری چلی گئی جانتے ہو کیوں میں نرنے لیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے کئی بار یہ گواہی بتائیے میرے ایک باس تھے انہوں نے دنیا مر سے پیزے لے کے رکھے تھے اور جب ہی بھی فون آتا پیسے مانگتے وہ میرے کو فون بولتے بول تو میں نہیں ہوں ایک دن میں نے انکل کو فون اٹھایا میں نے کہا ہاں انکل نہیں ہے ملار گھر پہ گئے ہوئے انکل خوش اور میں دکھی میں سوچ رہا تھا ایش یہ آتمی کرے ایش یہ آتمی کرے جھوٹ میں کیوں بول رہا ہوں نیکسٹے بھی ایک کا کال آیا انہوں نے بولا یہ لو بولو اس کو میں نہیں ہوں میں نے کہا انکل میں جھوٹ نہیں بولوں گا بولا کیوں میں نے کہا میں مسیح ہوں مسیح لوگ جھوٹ نہیں بولتے کیا میں نے کہا جو جھوٹ بولتے وہ مسیح کہاں سے ہوئے بولا نہیں آپ کو بولنا پڑے گا میں نے کہا میں نہیں بولوں گا تھرڈ ڈیپ میں واپس کال آیا مجھے بولا بول میں نہیں ہوں میں نے کہا رکو انکل ادھر ہی کھڑے یہ لو بول دیا مست میری نوکری چلی گئی میں اتنا خوش تھا اس دن پہلی بار نوکری جانے کے بعد خوشی بھی میں گھر آیا میری ماں نے دروازہ کھولا بولا یہ ٹائم پہ آیا ہے میں نے بولا ماں نوکری گئی اور میری ممی تو تو ماتمہ گھنڈی کا بیٹا ہے کچھ کرے گا نہیں چیٹنگ نہیں کرو گے تو کرو گے کیسے وغیرہ وغیرہ اور تین مہینے کے بعد خدا نے مجھے اپنا کام دیا سمٹائنز ہمیں نرنے لینے پڑتے آپ بھی لینا سیکھیں آپ گھروہ کریں گے آپ بڑھیں گے جب آپ سوچئے کتنی disappointment ہے اس پاسٹر کے لیے جس کے بچے باہر جاکے یہ کہیں کہ میرا پپا بہت مہان پاسٹر ہے لاکھوں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ویٹ 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 یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہاں پر تالیاں بھی ٹریڈیشن سے بجائی جاتی ہے کیا you know it's not a good thing صرف اگر آپ کے لیے یہ کہا جائے کہ میرا پاسٹر مہان ہے you know آپ کے بچے کیا بولنے چاہیے you know my dad ہم اس میں یشو دیکھتے ہیں that is a thing ہماری فیملی ہمارے دی یہ کہنی چاہیے بولو یشو مسیح کی بردر آپ نے decision سے کیوں شروع کیا کیونکہ آج کا سندے سننے کے بعد بھی آپ کو آج ایک decision لینا ہے اور اگر آپ نئے نے نہیں لیا you are coming 45 minutes waste پیسہ آنا جانا energy سب ویسٹ ہاں بردر آئے تھے بومبے سے ہم دیکھ کر آئے چشمہ بہنگ فوٹو بھی کی چاہیے دیکھو کچھ نہیں ہوگا اس کا آج جو سنانے والا ہوں میں آپ کو اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے کچھ نرنے لیجی ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری سبا ہو کل صبح ہمارا پربو آ جائے everything is possible ہو سکتا ہے اور جتنے بھی پربو کے داس ہیں میں بہت چھوٹا ہوں میں جب یہاں پر آیا تو میں تھوڑا embarrassed بھی feel کر رہا تھا کیونکہ بہت سارے ہمارے بزرگ پاسٹر بھی یہاں پر ہیں لیکن پھر بھی میں ایک بات آپ کو کہوں گا جتنے پاسٹر ہیں one thing چھوٹا مو بڑی بات ہے تھوڑی میں جانتا ہوں لیکن میں کہہ دیتا ہوں جب بھی آپ میں سے کسی بھی پربو کے داس کو پرچار کرنے کا موقع ملے اس mind set سے پرچار کرنا کہ یہ میرا آخری سندیش ہے اور اس کے بعد مجھے کبھی سندیش پرچار کرنے کے لئے نہیں ملے گا live in this spirit یہ میرا آخری سندیش ہے اس کے بعد شاید میں کبھی نہیں بول پاؤں گا آپ ربو آ جائیں گے اور پھر دیکھئے آپ میں سے ایک الگی spirit flow ہوگی لیکن اگر آپ ایک job کریں گے ہاں میرا کام ہے رویوار تو رویوار کلیسہ میں سندیش دینا no میں گمن نہیں کر رہا ہوں but I live in this spirit میں اس آتما میں جیتا ہوں جب بھی مجھے کوئی سندیش پرچار کرنے کو ملتا ہے میں ہمیشہ یہ mind set کرتا ہوں یہ آخری بار ہے سورج اس کے بعد کچھ نہیں ملنے والا ہے سچ بولنا جو بھی ہے straight بولنا درنا نہیں وہاں پر کون بیٹھا ہے کتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو بول دینا ایک پاسچر بولڈ ہونا چاہیے آمین کتنے لوگ سہمت ہیں مجھ سے چلی ہم شروع کریں اوکے میں چاہتا ہوں آئیے ہم سب ییشو کے لئے تعلی بجائیں جوڑ سے آئیے میں چاہتا ہوں آپ سب آج میرے ساتھ بائبل کو اوپن کریں پلیس اوپن بیٹھ می دہ بک کو ون تھسلونیانس پہلا تھسلون کیوں کھولیے میرے ساتھ اور میں چاہتا ہوں آپ سبھی اس وچن کو کھولیں اور ہم اسے میرے ساتھ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے پہلا تھسلون کیوں اور اس کا سولہ وچن فور سکسٹین پہلا تھسلون کیوں اور اس کا چوتھا ادیائے اور اس کا سولوہ وچن میں سب کھول لیجئے اوکے سوری سب کھول لیجئے اور میں آپ کے لئے اسے پڑھوں گا اوکے پیشے آواز آرہی ہے ابھی اوکے میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں کیونکہ پربو آپ ہی سورک سے اترے گا اس سمیں للکار اور پردان دودھ کا شبد سنائی دے گا اور پرمیشور کی توری ترہی پھونکی جائے گی اور جو مسیح میں مرے ہیں وہے پہلے جھی اٹھیں گے میں تین گنوں گا آپ میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بائبل میں یہ وچن پڑھنا ہے اپنے لئے ون ٹو ٹری آئیے میں چاہتا ہوں آپ سبھی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں سب آگے دیکھئے ابھی اپنی بائبل کو وہاں پر لیپ پہ چھوڑ دیجئے اپنے اور پلیس سامنے دیکھیں اس میٹنگ کو شروع کرنے سے پہلے ایک بھائی مجھ سے یہاں ملنے آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ ایک لائی ٹیلی کاسٹ ہے کیا آپ ہمیں نام دے سکتے ہو تب میں نے ان کو نام دیا ایک سمپون سسماچار اگر آپ سسماچار کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ پرویشو مسیح میرے پاپوں کے لئے مارے گئے گاڑے گئے جی اٹھے اور اس کے بعد آپ کچھ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ادھورہ سسماچار ہے اور آج آپ کو پورا سننے کی ضرورت ہے اور میں آپ میں سے ہر اس وقتی سے جو پرمو میں بزرگ ہے جو پرانا ہے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے سنیں اور صدیب یاد رکھئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسیح میں ساٹھ سال کا وقتی بھی بچہ ہے اور پچیس سال کا آدمی بھی پتا ہے سمجھیں میری بات آپ نہیں ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ساٹھ سال کے ہو اور آپ چالیس سال سے خدا میں ہو لیکن آپ سپریچلی یہ ہنہ کہتا ہے بچوں ہو سکتا ہے سپریچلی بچے ہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسیح کے اندر ہو اور ماتر تیس سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو پربو میں آئے اس لئے پانس سال ہوئے ہیں پر آپ ایک آتمک پتا کی طرح ہو اس لئے دیان سے سنیں بائبل مقدس کہتی ہے کہ پرمیشور نے اس دنیا کو چھے دنوں میں بنایا اس کا ورنن اتپتی ایک ادھیائے میں آیا ہے جینیسیس چپٹر ون پیدائش کی کتاب پہلے ادھیائے میں پرمیشور نے سرشتی کا نرمان کیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب پرمیشور نے اپنے ہی سوروپ اپنی ہی سمانتہ انگلش میں لکھا گیا ہے جب خدا نے انسان کو اپنی ہی سمانتہ میں اور اپنے ہی سوروپ میں بنایا تب بائبل کہتی ہے پربو نے اسے ایک جگہ پہ رکھا جس کا نام تھا ادن کی باٹی کا ایڈن گارڈن اور جب پرمیشور نے وہاں پر انہیں رکھا پرمیشور نے انہیں ایک سمپل کمانڈ دی کہ یہاں پر جتنے بھی فل ہیں تم ان سب میں سے کھا سکتے ہو لیکن ایک ہے یہاں پر جسے کھانے سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ بلائی اور برائی کا کیا انتر ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے نہ کھاؤ یاد رکھئے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ بردر جب آدم نے فل کھایا تب پربو وہاں پر آیا اور پربو نے اس کا نیائے کیا یاد رکھئے آدم نے جو فل کھایا ایک وہ بہت بڑا گناہ تھا پرمیشور اتنا انیائی نہیں ہے کہ ایک وقتی اگر چٹان پہ لکڑی مار دے تو اسے کنان نہ جانے دے اور ایک وقتی فل کھائے تو اسے نکال دے there is a reason something behind کچھ وجہ ہوتی ہے جانتے ہو شیطان نے اسے کیا کہا اسے کھا کیونکہ جس زندہ تو یہ کھائے گا تو پرمیشور کی طرح بن جائے گا اس کے طلیہ بن جائے گا آپ بلیو کر سکتے ہو آدم نے اس لیے فل کھایا کیونکہ وہ خدا کی طرح بننا چاہتا تھا ایشو بھی ایک سندیش لے کر آیا پرمیشور کی طرح بنو شیطان بھی آدم کے پاس ایک سندیش لے کر آیا خدا کی طرح بن لیکن ان دونوں سندیشوں کے پیچھے آتما بہت الگ ہے جب شیطان کہتا ہے خدا کی طرح بنو it means راجع کرو تمہیں لوگ دیکھنے چاہیے لوگ تمہیں سمجھنے چاہیے رول کرو سب وقتی تمہارے طرف دیکھنے چاہیے تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے لیکن جب ایشو کہتا ہے میری طرح بنو خدا کی طرح بنو it means بڑے نہیں پر اندر سے نمر بنو اس کی طرح شیطان چاہتا ہے ہم خدا کی طرح باہر سے بنیں ایشو چاہتا ہے ہم خدا کی طرح اندر سے بنیں same message with different spirit اور جب انسان نے فل کھایا تب بائبل بتاتی ہے پرمیشور وہاں پر آئے اور پرمیشور نے آ کر وہاں پر آ کے کہا ہے آدم کیا تُو نے وہ فل کھایا آدم نے کہا جو بیوی تُو نے مجھے دی ہے پہلا دوش اس دنیا میں خدا پہ لگا ہے کئی لوگ کہتے ہیں پوچھوں گا اس سے پوچھوں گا ممی کو کیوں لے لیا کووٹ میں پپا کو کیوں لے لیا کووٹ میں وہ آپ کو دلیل کیوں دے کئی لوگ کہتے ہیں پوچھوں گا میں اس سے وہ آپ کو بول سکتا ہے تو ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا لیکن اس کے بعد بھی وہ اتنا نمر اتنا دین ہے اور آکے آپ سے بات کرتا ہے میری کیا گلتی تھی He is our God آپ جانتے ہو بیبل کیا بتاتی ہے پرمیشور آدم کے پاس آیا اور اسے پوچھتا ہے کیا تُو نے وہ فل کھایا کہتا ہے پربو جو آپ نے مجھے وائف دیئے نا اس نے کھلایا آپ اسے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے آپ کے لائف میں بہت بار آپ یہ سوچتے ہیں خدا نے ایسا کیوں کیا خدا نے ایسا کیوں کیا خدا نے ایسا کیوں کیا میں نے اپنے گھر کے اندر کوویٹ نائنٹین سیکنڈ ویو میں اپنے گھر کا ایک جوان صدیس سے کھویا ڈاکٹر نے ان کا وینٹی لیٹر بن کر دیا بہت سارے لوگوں نے پولا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا لیکن میں آج بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی میرا پرمیشور وشواس یوں کیا ہے جب ایسا ہوا تو میں نے پرمیشور سے کوئی شکایت نہیں کی لیکن مجھے ایک چطر یاد آیا ایک چطر اس کے دس بچے قبر میں پڑے ہوئے تھے کوفن میں اور اپنے دس بچوں کو دیکھ کر ایوب کہتا ہے پربو نے دیا پربو نے لیا پربو کا نام دھنیا ہے کیا ہم ایسے ہیں ہم تو گیت گاتے ہیں ہم گیت گاتے ہیں ہم تو خوشی میں گاتے ہیں پر آپ جانتے ہیں یہ بات ایک وقتی نے تب کہی تھی جب اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا بائبل بتاتی ہے پہلا دوش خدا پہ لگا یاد رکھئے آپ کی زندگی میں بہت ساری آپ کے اوپر جو پرابلمس آتی ہیں وہ خدا علاوہ نہیں کرتا وہ آپ کی مرکتہ میری مرکتہ کرتی ہے میری بہنوں اتنی بڑی ہیل پہن کے کلیسیہ میں آوگے اور گر جاؤگے کیا بولوگے پرابو آپ نے کیوں گر آیا لائٹ کا بل نہیں بڑا لائٹ کاٹ کے گئے کیا بولوگے پرابو نے کیا یہ سب ایک دن ایک بہن نے ہمارے کلیسیہ میں گوائی دی میں نے ٹکٹ نہیں خریدی ٹرین میں ایسے ہی چڑھ گئی سامنے سے ٹی سی آ رہا تھا سب کو پکڑا مجھے نہیں پکڑا پرابو کا دھنیواد میں نے کہا پرابو میری پراتنہ ہے اگلی بہن سب کو چھوڑ کے اس کو پکڑ یہ کیسی گوائیاں ہیں ہماری اور آج کل کی گوائیاں میں نے پرابو مو دس وانچ دیا پرابو نے مجھے اتنا دیا بند کرو خدا کو ویعاپاریوں کی طرح پرزن کرنا جب تمہارے پاس نہیں تھا تب بھی اس نے تمہیں دیا تھا سو میری پریچ سو میری گوائیاں like this میں نے دیا چالیس دن کی فاسٹنگ کی فورٹی ڈیز کا فاسٹنگ کیا پرابو کی آشیشوں کو پرچیس کرتے ہیں آپ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں دیا ہے خدا کو اس نے سب مجھے اپنی دیا سے دیا ہے کبھی گھمن مت کیجئے گا کہ آپ نے فاسٹنگ کی آپ نے پریئر کی ایک دن پرابو نے مجھے بہت خوبصورت بات کہیں سورج تجھے سب کچھ چاہیے میں نے کہا ییس لڑ مجھے سب چاہیے ایک شرط ہے میں تجھے سب دوں گا کیا شرط ہے پرابو one thing کیا فری میں لینا ہے سالوں لگ گئے مجھے اس بات کو سمجھنے میں فری میں لینے کا مطلب کیا ہے کبھی اپنی گوائی میں یہ مت کہنا لمبی پراتنائیں کی بہت بائبل سٹڈی کی یہ سیوکائی وہ پاسٹر یہ پاسٹر وہ پاسٹر سے پراتنہ کروائی تو ہوا ہمیشہ یہ کہنا مجھے جو کچھ ملا پرمیشر کے انگرہ سے ملا what I receive I receive by the grace of God آپ کو کیا لگتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کیوں آشیشت ہوئے ہیں آپ اسی لئے کیونکہ آپ پاسٹس سنیم کے چرچ میں جاتے ہیں اسی لئے کیونکہ آپ پاسٹس سورج کے چرچ میں جاتے ہیں آپ صرف ایشو کی وجہ سے آشیشت ہوئے ہیں پاسٹروں کو پیر پڑھنا بند کیجئے اور بڑی عجیب بات دیکھی میں نے کچھ جگہوں پہ پاسٹر کو لوگ پیر پڑھتے ہیں آج کار اور پاسٹر رکھتا بھی نہیں ہے میں گردازپور میں تھا سوری گردازپور یوسف ہم کہاں تھے ہوشیارپور میں میں نے وہاں پر کھڑے ہوکے کہا جس نے میرے پیر پڑھے میں اس کو گسٹ کے بم میں لے جاؤں گا you know آج کل لوگ پاسٹر where is written in the bible کہاں پڑھا آپ نے show me دکھاؤ مجھے پترس کے کرنیلوس پترس کے پیروں پہ گرا اس کو اٹھا کے وہ کہتا ہے کیا کرتا ہے تو یہ سب اٹھ ایک سوردود کے سامنے یہ ہونا جھکا سوردود کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے کیول پرمیشنری کو دنڈویت کر میں تیرے سمان پرمیشن کی آگیاوں کو مانتا ہوں سٹاپ کیجئے یہ سب نانسنس یہ پرمیشن کی طرف سے نہیں ہے honor your pastor but don't give a place of God آج کل کئی سارے لوگ اور مجھے معلوم ہے عجیب کیا لگتا ہے جو بیچارے پڑتے ہیں ان کو تو اتنا پتا نہیں ہے لیکن pastor تو بولنا چاہیے what you are doing میں تو پیچھے ہو جاتا ہوں مجھے اس دن کی بات ہے میں امرشتر میں تھا ایک pastor نے میرے پیر سوری ایک وشواسی نے میرے پیر پڑے آپ جانتے ہو میں نے کیا کیا میں نے اس کے پیر پڑی میں نے کہا پیر پڑتا ہوں میرے پیر مٹ پڑ ایک ہی وقتی ہے جو آدھر کے یوگی ہے وہ پربو یشو مسیح ہے اور کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے بردر آج کے پرچار کے بعد آپ کو لدیانہ میں کوئی نہیں بلائے گا پربو کا دہنیوات don't worry it's okay چلے گا مجھے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں میں جب بھی پرچار کرنے آتا ہوں میں ایک mindset کر کے آتا ہوں سورج یہ یہاں پر تیری last meeting ہے یہ دوبارہ بلانے والے ہیں نہیں بول دینا کیوں کیوں ہم لوگوں کے پیر پڑتے ہیں آپ نے کہاں پر بائبل میں سترہ سو دیارہ سو سے زیادہ اس میں ادھیائے ہیں لیجئے میرا بائبل آپ کی طرح یہ بی ایس آئی کا بائبل پڑتا ہوں میں آپ پڑھئے مجھے بتائیے کہاں لکھا گیا ہے کہ کوئی بائبل کے اندر کسی وقتہ نے کہا آؤ میرے پہر چھو اور گلتی ان کی نہیں ہے بیچاروں کی جو پڑتے ہیں گلتی ان کی ہے جو الوف کرتے ہیں جو الوف کرتے ہیں ہمارے ممبئی کے چرچ میں ایسا نہیں ہوتا اب پوچھ سکتے کسی سے بھی ہم نے ڈے ون سے انہیں تعلیم دیکھے رکھیے ڈے ون سے ایک بہن نے کہا ہمارے گھر چلیے آپ کے پیر گھما کے آئیے ہمیں آشیش ملے گی میں نے کہا بہن ادھر آؤ پیر کاٹ کے دیتا ہوں لے کے جاؤ ایسا ہوتا ہے پردر وچن میں لکھا گیا ہے پاسٹر دو گنے آدر کے یوگے ہیں مانتا ہوں میں بھی کرتا ہوں پر وچن میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اسے پرمیشن کی جگہ تو میں بھی ایک پاسٹر ہوں میں بھی تو اپنے لئے بول رہا ہوں ہم کب spiritually educated ہوں گے پاسٹر سلیم نے کہا کہ میں بہوششوانی کرتا ہوں یس میں بلیو کرتا ہوں بہوششوانیوں پہ میرے لئے ہوئی تھی بہوششوانی لیکن میں یہ بلیو نہیں کرتا کہ بہوششوانی ایسے ہی پوری ہوتی ہے میں بلیو کرتا ہوں بہوششوانی جس پہ ہوئی ہے اگر وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے تو پوری ہوتی ہے ایک وقتی بہوششوانی پا کے بس وہ یہاں پر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے رات کو بارہ بجے کے بعد لڑکیوں کو چیٹس کر رہا ہے آپ کے لئے بہوششوانی پوری ہوگی ہو ہی نہیں سکتا اس لئے بائبل بتاتی ہے اس کے یوگ گچھال چلو بائبل کھہتی ہے دیان سے سنیئے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں پندرہ منٹ میں سندیش کو پورا کر دوں گا اور جانتے ہیں جب پرمیشور نے آدم کو وہاں سے نکال دیا تب بائبل مقدس کہتی ہے کہ پرمیشور نے اپنے لوگوں کو پاپ میں دیکھ کر اس کے بعد جب ڈکلائن ہوتے گئے لوگ سب گناہ میں آتے گئے آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا کیا پاپ ہوئے آج سیم ہو رہے ہیں ایک درشن میں میں نے دیکھا کہ آنے والے دلوں میں ویبیچار اور گروہ کرے گا it will be grow آپ دیکھئے یہ کہاں تک پہنچ گیا ہے لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے لڑکیاں لڑکیوں سے marriage کر رہی ہیں gay and lesbian relationships ارے یہ تو چھوڑو میں آپ کو بہنوں کی presence میں میں بہت کچھ نہیں بول سکتا یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں یہ ان دنوں میں بھی ہو رہا تھا جب پرمیشور نے دیکھا کہ یہ سارے گناہ ہوتے ہیں تب پرمیشور نے اپنے نبیوں کو بیشنا چالو کیا اور نبی آکے پرچار کرنا سٹارٹ کیا پرشتاب کرو سورت کے راجہ میں آؤ وہ انہیں سمجھانے لگے تب بائبل سے کوئی نہیں سن رہا تھا کوئی بھی نہیں اور بائبل بتاتی ہے انت میں ایسا ہوا بائبل کی انتم کتاب ملاکی اور نئی نیم کی کتاب مطی اور وچن کہتا ہے ہمارے پرویشو مسیح آئے وچن کہتا ہے ایک فرشتہ مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا ہے مریم درمت ایک پتر جنے گی اس کا نام ایشو رکھنا اور اس کی سیوکائی ہوگی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرنا اور جیسے مریم نے یہ بلاہت سویکار کی اس نے کہا ییس مجھے یہ ہو تیرے وچن کے انسار it will be done اس کے بات لکھا گیا ہے اس کے اندر ایشو اتپن سٹارٹ ہوا اور بائبل بتاتی ہے ایشو اتپن ہوا اس نے اپنی سیوکائی چالو کی اور اپنی سیوکائی چالو کرنے کے بعد اس نے بہت سے بیماروں کو چنگا کیا دشتھاتموں کو نکالا اسے کوڑیوں کو شد کیا اور ایک رات جب وہ اریسٹ ہوا آپ اس سے کتنے لوگ کے بات جانتے ہیں پوری بائبل میں یہ کہاں بھی نہیں ہے کہ جیزس یروشلم میں کبھی بھی ساری رات رہا تھا لیکن جانتے ہیں جس رات وہ رہا اسی رات وہ اریسٹ ہوا جس رات وہ وہاں پر رہا اس رات وہ اریسٹ ہوا لوگ اسے مارکے مارکے لے کے گئے اسے کوڑے مارے گئے اسے کیلے مارے گئے اور بائبل بتاتی ہے اسے کروس پہ ٹانگ دیا گیا اور کروس پہ ٹانگنے کے بعد ایک ویکتی نے اسے اپنی نئی قبر مفت میں دی ہم کہتے ہیں کہ ابراہم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنی قبر خریدی تھی ویسے ہی یوسف نے اپنی قبر خریدی تھی اور اس نے وہ نئی قبر بائبل بتاتی ہے ییشو مسیح کو وہاں پر رکھا گیا اور تیسرے دن کچھ بہنیں اس کے بدن پر مالش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں کچھ پرفیومز کچھ اتر سگندرت وستویں جب وہاں پر لے کے جا رہی تھی جب وہ وہاں پر پہنچی تو ان کو سوردوت نے کہا تم ایک جیوت کو مرے ہوئے میں کیوں ڈونٹی ہو جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ وہ جھی اٹھا ہے مجھے لگتا ہے اب میسیج شروع ہوگا آپ جانتے ہیں اب میں جو کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے پربو مجھے اس میٹنگ میں یہی بولنے کے لیے لے آیا تھا یہ لاس پندرہ منٹ آپ جانتے ہیں جب ایشو مردوں میں سے زندہ ہوا وہ ان کے بیچ میں چالیس دن چالیس رات رہا اور اس نے ایک ہی بات ان دنوں میں کہی پرمیشر کا راج کنگنم آف کارڈ اور جانتے ہیں چالیس وے دن جب وہ ان سے بات کر رہا تھا اچانک وہ law of gravity اسے روک نہیں پائی and the bible says وہ آئستے آئستے اٹھنے لگا اور چیلے اسے دیکھ رہے تھے وہ اٹھایا جا رہا ہے اور جیسے وہ اٹھایا گیا the bible says ایک بادل نے اسے سمیٹ لیا یہ بادل وہ نہیں ہے جو آسمان میں دیکھتا ہے یہ وہ بادل ہے جو اسرائیلیوں کے اوپر تھا پویترہ آتما نے اسے سمیٹ لیا اور وہاں پر دو سوردود آئے اور سوردود آ کر کہنے لگ گئے ہے گلیلی پرشوں اوپر کیا دیکھ رہے ہو یہی ایشو جو اٹھا لیے گئے ہیں دوبارہ لوٹیں گے اب آئیے سب یہاں دیکھیں ہم نے وچن پڑھا پربو آپ ہی سورگ سے اترے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس چرس سے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ہر ایک سے کیا آپ ان دنوں میں تیار ہو رہے ہو مجھے بتائیے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اگر آپ پاسٹر ہیں تو آپ سے تو مکھیا وقتہ کی طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیا آپ تیار ہیں are you preparing yourself یہنہ بکتز ماداتا کہتا ہے پربو کا مارگ تیار کرو اس کی سڑکیں سیدھی کرو آپ کو کیا لگتا ہے سڑکیں سیدھی کرو مطلب کیا ان دنوں میں اسرائیل کے اندر راستے خراب تھے جانتے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے اپنا بیتری جیون ٹھیک کرو تھا کہ وہ تمہارے اندر آسکے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں ان دنوں میں آپ میں سے کتنے لوگ کے بعد جانتے ہیں اس دنیا میں تین لوگ جیوت اٹھائے گئے ہیں فرسٹ ہنوک سیکنڈ ایلائیجا تھرڈ پربو ایشو مسیح اور اب کتنے لوگ جانتے ہیں اب کروڑوں لوگ ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے کئی سارے لوگ ان دنوں میں پریچ کر رہے ہیں یہشو مسیح آ رہا ہے یہشو مسیح آ رہا ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں وہ سب کے لیے نہیں آ رہا وہ صرف ان کے لیے آئے گا جو تیار ہیں اور جانتے ہو تیاری کہاں سے شروع ہوتی ہے تیاری ایک طرح سے سٹارٹ کی جاتی ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں پلیز اگر آپ کا دیان یہاں وہاں بھی ہے آج کے سندیج کو سن لو بھائی پتا نہیں تمہیں یہ سندیج پھر کب سننے کو ملے کیونکہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سچے وچن کے لیے ہر وقتی ترسنے والا ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تیار نہیں بھی ہو تو پہلی سیڑھی ہے اپنے گناہوں کو پہچانو اپنے گناہوں کو جانیے آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں کئی آپ کے موں سے گالیاں تو نہیں نکلتی کئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے اتنا گصہ نکلتا ہے کہ آپ کے گصے سے آپ کا فیملی ڈسٹرب ہے کئی سارے مسیب لڑکے لڑکیاں they are watching filthy programs وہ programs دیکھیں گے big boss دیکھیں گے pubg کھیلیں گے پر ان کے پاس پندرہ منٹ خدا کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ان کے ماتا پتا ان کی گردن پکٹ کے چرچ میں لے گیا تھے چل سنڈے چل ہاں مجھے نہیں آنا کہاں کھڑے ہیں آپ مجھے بتائیے where you stand کہیں آپ ایک ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک پاسٹر ہیں اور آپ دن رات پربو کی سیوکائی کرتے ہیں لیکن آپ اچھے سے جانتے ہیں سیوا کرتے کرتے آپ کی سیوکائی میں تو آشیش آئی ہے لیکن inside you are backslide میں last ایک سال سے اتنے پرچارک بھائیوں سے ملا اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے پربو کئی بار بولتا ہے دیکھ ministry blessed but he himself backslide اب وہ اسے پربو کی طرح پیار نہیں کرتا سارا دن بزی رہتا ہے لوگوں کے پیچھے اور کئی بار میں اس کو میں آپ کو اپنی testimony بتاتا ہوں actually testimony نہیں ہے it was my bad experience 2020 میں ہماری ممبئی پوری طرح سے lockdown تھی کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ cases ملے تھے specially ہمارے چیف منسٹر نے کہا کچھ بھی نہیں کھولو بند کرکو کیونکہ ایسا کووڈ فیلا ہوا تھا youngsters بچے سب مرتے جا رہے تھے ان دنوں میں جتنی بھی بکنگ میں نے لی تھی لوگوں سے ڈیلی کتنے لوگوں کے لیے کیونکہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ تھی سبہ شام میں اپنے آفیس میں teaching preaching teaching preaching میں بزی تھا اور جانتے ہو میں نے کچھ pastors کو منایا اور میں نے ان کو کہا سر میں postpone کر رہا ہوں cancel نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اگلے مہینے اسی dates میں میں آپ کے church میں preach کروں گا online اور وہ بچھارے بھلے لوگ تھے وہ مان گئے اور جب میں نے چھٹی لے کر میں اپنے کمرے میں بیٹھا اور میں نے پربو سے کہا پربو میں نے آپ کی آگیا مانی ہے اب مجھے بتائیے جانتے ہو مجھ سے ہو گیا تھا میں بائیبل کا ہر ادھیائے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں اس میں سے کیا سمجھ کے سنا سکتا میں نے اپنے ویکتکت جیون کے لیے پرمیشور سے سننا ہی بند کر دیا کہ پربو مجھ سے کیا بات کر رہا ہے ہر سندیش لازر میں کل سنڈے ہے کل یہ سنڈے کو پریج کروں گا یہ فاسٹنگ کے لیے یہ کئی بار میں آٹیکل لکھتا تھا پربو مجھے کہتا تھا سورت بند کر ٹاک ٹو می اس سے بات کر پربو پانچ منٹ رکی ہے پانچ منٹ رکی ہے اور کئی بار پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹ لکھنے کے بعد جب میں پربو کی طرف فرتا تھا اور میں کہتا تھا یس لورڈ اس کی اپستی وہاں نہیں ہوتی تھی میں نے یہ گناہ کیا ہے میں نے کئی بار پربو کو ویٹ کر ویٹ کر سکتے میرا مائنڈ ایسا ہو گیا تھا منسٹری کرتے کرتے میں آپ کا اپنا گناہ آپ کے سامنے مانتا ہوں منسٹری کرتے 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 میرا مائنڈ سیٹ ایسے ہو گیا تھا اس میں سے وہاں کیا بتا سکتا ہوں اس میں سے میں نے اپنے ویکٹ جیون کے لئے خدا سے سنن بند کر دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ان دنوں میں تیار ہو رہے ہیں بردار میرے پاس پوری بائبل ہے مجھے سب کچھ پتا ہے ڈیویل کو آپ سے زیادہ پتا کو اوپر لکھے جا کہتا ہے اپنے آپ کو پھیک سوسائٹ کر لکھا ہے وہ تجھے ہاتھ ہاتھ بچائے گا اسے تو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا وچن کہا فٹ ہوتا ہے کئی سارے لوگ کو لگتا ہے کہ مجھے بائبل پتا ہے یاد رکھئے گا بائبل سمجھنے میں اور تیار ہونے میں زمین اور آسمان کا اندر ہے میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو پورا بائبل جانتے ہیں پر آج بھی انہیں اپنے گصے پر کنٹرول نہیں ہے میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں دیں نو ہول بائبل سبت کا دن کب ہے پرکاشی توقع میں سات کٹورے کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ جگل میں لکھا ہے پہ یہ کیا ہے پترس نے ایلیہ اور موسیٰ کو پیچھا نا دیں نو آل آنسرز انہیں سب کچھ بتا ہے لیکن آج بھی انہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں گیان پانے سے سب کچھ نہیں ہوتا ایون بائبل کی پہلی آگیا ہے گیان کے ورکش میں سے مت کھا صرف گیانی مت بن جانتے ہو وقتی تیار کہاں سے ہوتا ہے تو رہی بجی جائے گی اور ہم اٹھا لیے جائیں گے پر وہ سب کے لیے نہیں آرہا وہ ان کے لیے آئے گا جو تیار ہیں اور تیار کی پہلی پاسو جی نے یہ پریچ کیا تھا بی آنسٹ ایماندار بنے کتنی بہنیں ہیں یہاں پر پربو کو پراتھنا کرتی ہیں پربو چگلی مارنے کی عادت سے باہر نکار مجھے سارا دن باتیں یہاں کی وہاں کرتی رہتی ہوں میں کرتے ہیں آپ کتنے بھائی لوگ ہیں یہاں پر جو کہتے ہیں پربو میری آنکھوں کو شت کر لڑکیاں ٹائٹ فٹس پہن کے سامنے سے جاتی ہے میری نظر جاتی ہے بار بار مڑ کے دیکھتا ہوں میں انہیں آپ مانتے ہیں خدا کے سامنے کتنے پرچارک بھائی ہیں یہاں پر جو آج پربو سے کہیں گے پربو شما کر سیوکائی کرتے کرتے اتنا بہ گیا ہوں کہ بھول گیا ہوں تیرے ساتھ بھی میرا ایک ناتا ہے کتنے بچے ہیں یہاں پر جو چھوٹے دس بارہ سال کے جو گھر جا کے آج پربو سے یہ کہیں گے Lord forgive my rebellious nature میرے اس سبھاؤ کو معاف کر میں ممی کو اُلٹا آنسر کرتا ہوں ہمارے گھر کے اندر اگر ہم elders کو disrespect دکھائیں نا ہمارا باپ ہمیں ایک دن میں رکھ کہ نکل بار یہاں سا میرے گھر میں بچپن سے یہ رول رہا ہے دو چیز کبھی برداشت نہیں کی جاتی فسٹ disrespect of elders سیکنڈ کچھ غلط کیا ہے تو خدا کے بتاؤ باہر سے نہیں معلوم بڑھ نا چاہیے کیا آپ تیار ہو رہے ہیں ہر جگہ بائبل میں 50-50 ہے پانچ کماریا رہ گئی پانچ اٹھا لی گئی دو لوگ چکی پیس رہ تھے ایک لے لیا گیا ایک اٹھا لیا گیا آپ جانتے بھی ہیں جو لوگ رہ جائیں گے ان کی حالتیں کیا ہوں گی اس دنیا میں جس جس ویکتی نے جن جن وسطوں کی پوجہ کی ہے بائبل بتاتی ہے وہ وسطویں انت کے دنوں میں وپتی لے آئیں گی لوگوں نے پانی کو پوجہ ہے پانی انت کے دنوں میں بلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا لوگوں نے سورج کی پوجہ کی ہے سورج کی تپن سے لوگ جلس جائیں گے بجن سے کوئی بھی وقتی رہ جائے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں پرہ کا آنا قریب آ چکا ہے تیار ہو جائیے بند کیجئے دوسروں کے لائپ میں جھاکنا وہ کیا کر رہی ہے اس نے فیس بک پہ کیا اپلوڈ کیا ان کے پاس گاڑیاں کہا پسے آئی میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے گاڑی باجو والے کے گھر میں آتی ہے جھگڑا ان کے گھر میں ہوتا ہے پتنی آئے گی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ دیکھو شرمان جی کیا کیا لے کے آئے شرمان جی چوری کرتا ہے تو میں بھی چوری کروں کیا آپ جتنی وائیوز بیٹھی ہیں کیا پربو سے کہتے لوٹ ریموو مائی ڈیمانڈ نیچر آلویز آئی ڈیمانڈ یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے واپس اس مہیمہ میں آنے کا جو منش شکی تھی وہ مہیمہ ہے یہ شو مسی یہ سمیہ ہے کہ واپس ہم مسی میں آئیں بائیول بتاتی یہ ساری باتیں مسی میں رچی گئی مسی کے دو رچی گئی اور مسی کے لیے رچی گئی سب کچھ اس کے دو اور اس کے لیے ہے پرمیشور کی مرضی جانتے کیا ہے اس سے پہلے کہ لوگ یشو مسی کو بادلوں پر دیکھیں اس سے پہلے لوگ ایشو کو آپ میں دیکھ پائیں اس لیے یاکوب میں لکھا ہے یہ ہندی ہے read in english if you are angry you are not revealing the righteousness of god جب تو کر کر تا ہے تو تُو اپنے خدا کو reveal نہیں کرتا بن کرنے سے پہلے ایک آخری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں covid 19 نے ہمیں ایک gift دیا تھا میں لایا نہیں ہوں اپنے سار mask don't worry میں پہنتا ہوں یہ mask کبھی کبھی مطار دیتے وہ mask کب اتار ہوگے جو بچپن سے پہنا ہے آن جی کیا ہوا سب چھپ کیوں ہو گئے گراؤن میں ساپ آیا ہے کیا بولی اب جنتے میں نے کئی سال پر براؤ سے کیا پر رات نہ کی ہے بس پانچ من لگ گ مجھ پتا ایس زیادہ برداشت نہیں کر پاؤ گی آپ جنتے ہو میں کئی سال پر وہ سے کیا پر رات نہ کی ہے لورڈ کل مائی ہپاکرسی میں اتنا آتمک نہیں ہوں جتنا میں دکھاتا ہوں تو نے دو ہزار سال پہلے پتوں کو شراب دیا پتے درشائے جاتے ہریالی باہر سے اچھے لیکن اندر فل نہیں کر سمائے ہپاکرسی میرے پھاکھنڈی پن کو شراب دے تاکہ وہ سون چاہے آپ بلیو کیجئے میں سالوں تک سالوں ایک بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ہم گھنٹ ٹیک کے پرمو سے کہتے تھے لورڈ کلور ایگو ہمارے گھمن کو ختم کر ایک بھائی ہمارے پاکھنڈی پن کو نکال ہمارے اندر دہورہ پن نکال ہم جانتے ہیں ہم جیسے سب کے سامنے ہیں ہم ویسے نہیں ہیں ہم ریال بنا ہم ریال بنا جو ویکتی اپنے آپ میں ایمان مدار ہے میں یشو مسی کے نام سے آپ کو سائن اپنی ڈال کے دے سکتا ہوں جب بھی خدا آئے گا آپ کو لے جائے گا وہ آپ کو لے جائے بی آنسٹ آنسٹ وید گاڈ آنسٹ وید پیپل کسی کو دوکھا نہ دے کسی کو چیٹ نہ کرے کسی سے جھوٹے وعدے نہ کرے نہیں پورے کر سکتے مت کرے لیکن میرے بھائیوں آپ بھی جانتے ہو پاسٹ میں اپنی گندی ابھی لاشقوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا 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 آج پتہ نہیں کیوں میں یہاں پر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میں سے یہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا بہت اپیوگ کیا ہے now repent i don't know آپ کون ہیں لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ہیں یہاں پر اور آپ اچھے سے جانتے ہیں آپ نے اپنی ابیلاشاؤں کے لیے بہتوں کا اپیوگ کیا ہے آپ نے اپنی کچھ باتوں کو سنتجھ کرنے کے لیے بہتوں کو use کیا آج خدا آپ سے کہتا ہے repent پشتات کریں جانے سے پہلے ایک last line کہوں گا آپ یہ میرا سیل فون ہے اس میں نوٹس لکھے ہوئے ہیں میں آپ دکھاؤں میں آج کیا پر چار کرنے والا تھا آپ پڑھ کے بتاتا ہوں seconds میں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ سندیش میرا نہیں تھا بردر سورج پریمانی پلیز پریش ٹوڈے آباؤ مارتھا این میری میں نے اپنا نام لکھا ہے اس میں لکھا ہے بھائی سورج آج تو یہاں پر مارتھا اور مریم کے لیکن جب میں یہاں پر بیٹھا وہ بھائی آرات نہ کر رہے تھے خدا نے میرے مائن کو ہی بدل لیا بھائی آج تو یہ پریش نہیں کرے گا آپ جانتے ہو کسے پرچس کروں کسے خریدوں اپنے بیٹا جو میرا خود کا ہے اور یہ لوگ جو گنیگار ہیں آپ جانتے ہو اس نے پتر کو نہیں آپ خسنی کھرا ٹرس می ہی لف سی آپ سے پریم کرتا ہے اور وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایک دورہ جیون جی رہے ہیں یہ پر لیوین ای ڈبل لائف اب اچھے سے جانتے ہو آپ کون ہو اب صرف اور صرف ایک ہی لکش لے چلتے ہو بس لوگوں کے سامنے میری ایمیج خراب نہ ہو لیکن بھائی خدا کا کیا پرمیش کا کیا